موسیقی کچھ کہنے سننے سے پہلے ایک نصیحت ہے ان یوٹیوب بنانے والوں کم از کم اپنا بزنس صاحب کیجئے لیکن علماء اور شوراں کو آپس میں لڑا کے نہیں کوئی دس دن پہلے بارہ دن پہلے کانپور کی سرزمین سے قریب میں امرودہ کوئی جگہ جہاں ہم تھے سلمان عظری صاحب تھے فیضی صاحب بھی تھے اور یہ یہی نات پڑھ رہے تھے حضور آپ کو دیکھنا چاہیتا ہوں پبلک کی جو بدماشی ہم نے دیکھی اس پر ہم نے ان کو ڈانٹا بھی پھٹکارا گی نہ ہم نے اس میں کونسا مسلمان جسے نات شریف سے چلو گیا اے اثر نات پر بزنس سرکار میں نات ہے روح کی تازگی کے لیے بڑا بدبخت آدمی ہوگا جسے نات مصطفیٰ سے چلو گیا تو میں نے ان بچوں کو ڈانٹا تھا جو ہمارے بچے پوری پوری رات یوٹیوب پر ننگی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں نماز روزے سے مطلب نہیں ہے بدماشیاں کرتے ہیں آج پوری دنیا کا مسلمان اس سے پریشان ہے صرف ہندوستان کا نہیں ہماری نوجوان نسل اتنی تباہی اور بربادی کے ڈگر پہ پہنچ چکی ہے انہیں بچایا جانا بڑا مشکل کام لگ رہا ہے تو اس طرح ضرور میں ہم نے کچھ گفتگو کی تھی تو ہمارے کرم فرما یوٹیوب بنانے والوں نے مولانا شمس الدین قادری نے محمد علی فیضی کو دھوڑالا فیضی صاحب نے شمس الدین قادری کو دھوڑالا اگلتا ہوا زہر اگلتا ہوا بیان سنیے آگ اگلتا ہوا بیان سنیے یوٹیوب بنانے والوں اتنا مارے جاؤ گے اللہ کیاں نا تمہاری عقل پر جو پڑھ دے پڑھے ہوئے تو انہیں تمہارے چہرے جلا کے رکھ دے جائیں گے مقتضائحال کیا ہوتا ہے ہماری گفتگو اس تناظر میں ہوتی مقتضائحال اگر ہر ڈاکٹر جو ہے آپریشن کا کام چھوڑ کر کے صرف انٹیبائیٹک دوا ہی دیتا رہے تو کیا ہر مرض کا علاج ممکن ہے کچھ تو سرجن ہونا ضروری ہوتا ہے نا کچھ وہ ہوتے ہیں جو سرجن نے ان کو کیا کہتا ہے ہاں فیزیشن ہاں جی تو وہ فیزیشن جو ہوتے ہیں وہ آپریشن نہیں کرتے ہیں وہ انٹیبائیٹک دوا دے کر کے مہینہ مہینہ دو دو مہینہ آپ کو لوٹتے رہتے ہیں اور ہم جیسے کچھ لوگ ہیں سرجن جو آپریشن کر کے سیدھا مواد نکال کر کے مرہم پٹی بات تھوڑا گالی والی دے لیں گے آپ کو ادکت نہیں لیکن جب اچھا ہو جائے گا نا مرض تو آپ دعائیں دیں گے یہ کام کرنے والے کچھ ہی علماء بچے ہیں ہندوستانی کی ورنہ چاپ لوسوں کمی نہیں دنیا میں تو اس لیے یوٹیوب کا ہم لوگ فیزیشن صاحب نات پڑ چکے ہم بھی تقریح کر چکے ہم لوگ واپس آئے کمریں بیٹھے ساتھ میں ہم لوگ بیٹھ کے چائے پی رہے آدھا گھنٹہ ہماری گفتگو ہوئی یہ چلکی اپنے جہاں جہاں یہ گئے جہاں جہاں ہم جائے گئے وہ دو دن کا بات کیا دیکھتے ہیں یوٹیوب پر دھوم مچی ہوئی تھا اور اس میدان میں کچھ پڑھے لکھے جاہل بھی کود پڑھے کوئی مفتی صاحب کوئی مولانا صاحب کوئی پلانگاہ یہ یوں اور یہ یوں اور کم از کم کمنٹ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کس تناظروں میں بات کہی گئی ہے جی حق ہے حق ہے سمجھ رہے ہیں خدا کے لئے ملت میں انتشار مت پیدا کرو ویسے ہی سنی تیہتر خانوں میں بٹا ہوا ہے میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں تیہتر فرقے ہو گئے ہمارے یہاں سنیوں میں تیہتر ہو گئے ہیں اس کی ٹوپی کالی ہے اس کی لال ہے اس کی پیلی ہے اس کی گلابی ہے اس کا جبا لال ہے اس کا لالہ کالا ہے اس کا ہرا ہے اب اسی پہ جنگ چل رہی ہے اس بکواس کو بند کرتی ہے خدا کے لئے اور ان دوستان محترم سے گزارش ہے کہ ایسی باتیں خامخواہ پھیلایا مت کیجئے جس کا کوئی سر اور پیر نہ ہو ورنہ آپ کیا مرنے کے بعد جواب دو گیا اللہ کتنے لوگوں کو آپ نے کنفیوز کیا اس یوٹیوب کے ذریعے سے اب ایک طرف میرا پھوٹو لگایا ہوا ایک طرف خویزی صاحب کا یوں تیر کا نشان ادھر دیا ہوا ایک ادھر کا دیا ہوا یہ کوئی مرگا دونے لڑنا ہے کیا ہے ہماری قوم کے ان یوٹیوب بنانے والوں کو کمائی کیجئے ہمیں اس سے کوئی اوبزیکشن نہیں ہے بدماشی تو مت کیجئے آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے میسج دیجئے یوٹیوب کے ذریعے سے جیسی قوم کی اصلاح لوگ دین سیکھیں لوگوں کو خود ناد پڑھنے کا شوق پیدا ہو اور لوگ دین کے قریب آئیں مسئلہ کو سمجھیں کہ مسئلہ کے علازت کیا ہے فتنے مت پیدا کرو کتنے دن ہو گئے ہیں کہتے ہیں کتنے لوگوں ہم نے کچھ کہا اب تک کوئی ویڈیو ماری آئی ہم کسی کی شخصیت پر حملہ نہیں کرتے ہیں ہمیں کس سے کوئی مطلب نہیں اور نہ ہمیں اس کا حق پہنچتا ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ ٹھیک ہے اسے بہت بولتے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے یہ ٹھیک ہے اسے نہیں بولتے ہیں سیدھی بات اور میں تو پہلے ہی منع کر دیتا ہوں میری تقریر میں کوئی ایک بار بھی نعرہ مت لگانا جس قوم کی حالت یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ قوم جاہل ہو اس قوم کا مولانا زندہ باد ہے مولانا بھی مردہ باد ہے اور قوم بھی مردہ باد ہے جس قوم کی بچیاں بھاگ بھاگ کے گہروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں اس قوم کے سمجھ دار پیرانے طریقات علماء جررار و کررار یہ سب زندہ باد ہیں اور میں سب مردہ باد ہیں جس سنی کی اکثریت مسجدوں میں نائنٹی پرسنٹ غیر حاضری کی ہو اس قوم کے لوگ زندہ باد ہیں خدا کے لئے ایسے فتنی سے بچھی ہے محمد و کتاب کون کے طغرائے پیشانی محمد و حریم قدس کے شمع شبستانی تراشا جن کے ناخن کا حلال آسمہ منزل غسالہ جن کے تلووں کا زلال آب حیوانی وہ امی جن کے آگے محر البرلب بلبل سدرہ وہ ناتق جن کے آگے عقل کل طفل دبستانی آئیے انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ مکینِ گمبدِ خزرہ تاجدارِ عرب و عجم فخرِ آدم و بنی آدم حضور احمدِ مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحونا فیدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درودِ پاک کی نظریں پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی و علیہ و اصحابہ